اسلام علیکم میں ہوں حسام رحمان آج ہم بڑا ہی سیمپل سا دیکھیں ٹیکنیکل کنسپٹ سمجھیں گے اسموسیس یہ بریک ورڈ اسموس سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے پش یعنی اس میں لیکوڈ مالیکول موگ کرتے ہیں اور یہ بھی ایک پیسیف ٹرانسپورٹ کی قسم ہے یعنی اس میں ہائر کنسٹیشن تو لو کنسٹیشن مومنٹ ہوتی ہے بغیر انرجی کے استعمال کے دیفیلیشن دیکھیں the process by which water molecule یعنی اس میں water molecule لگا دیا کیونکہ اس میں لیکوڈ موگ کرتا ہے the process by which water molecule passed from a solution of low concentration to a solution of high concentration یعنی اس میں water molecule low concentrated solution سے high concentrated solution کی طرف موگ کرتا ہے دیکھیں ابھی تو میں نے کہا ہے کہ اس میں high to low concentration مومنٹ ہوتی ہے لیکن یہاں پہ low concentration to high concentration تو اس کو غور سے سمجھے گا یہ دراصل low concentration لفظ نہیں ہے بلکہ solution of low concentration دیکھیں یاد کریں جیسا کہ ہم saturated solution کی بات کرتے ہیں تو اس میں solutes زیادہ ہوتا ہے اور unsaturated solution میں solutes یعنی نمکیات کم ہوتے ہیں بلکہ اسی طرح جب آپ بات کریں گے solution of low concentration تو اس کا مطلب ہے اس میں salts کم ہے اور water زیادہ ہے یعنی water concentration زیادہ ہے اور جب بات کریں گے solution of high concentration تو اس کا مطلب ہے اس کی نسبت اس میں salts زیادہ ہے اور water concentration کم ہے تو جب ہم بات کریں گے solution of low concentration یعنی اس میں salts کی concentration کم ہے لیکن water concentration high ہے اور اس میں water concentration کم ہے تو اس کا مطلب ہے water molecule high water concentration سے low water concentration کی طرف move کرتے ہیں تو ایک تو یہ دوسرا through a semi permeable membrane اور وہ semi permeable membrane سے گزر کر move کرتے ہیں دیکھیں diffusion میں بھی تو آپ نے یہی پڑھا تھا diffusion میں molecule کی moment تھی high to low concentration یہاں پہ بھی high to low concentration ہے تو diffusion اور osmosis میں فرق کیا ہے دو بنیادی فرق ہے ایک فرق تو یہ diffusion میں کسی بھی چیز کی moment چاہے water ہو, liquid ہو, gas ہو, solid ہو کچھ بھی ہو تو اس کی moment ہم diffusion ہی کہلاتی ہے چاہے وہ membrane سے گزر کر ہو یا بغیر membrane کے گزرے لیکن osmosis میں specifically ایک تو liquid یعنی water molecule کی moment دوسرا semi permeable membrane سے گزر کر وہ moment ہوتی ہے اب یہ semi permeable membrane کیا ہے یہ membrane ایسی membrane کو کہتے ہیں and impervious sheet impervious سمراجہ not allowed یعنی ایسی sheet ہی چیزوں کو گزرنے نہیں دیتی البتہ perforated with the tiny pores perforated سے مراد ہے مسامدار ہوتی ہے اس میں چھٹے چھٹے سراخ ہوتے ہیں بیسے گزرنے نہیں دیتی لیکن کچھ سراخ ہوتے ہیں بس ان کے ذریعے وہ گزرنے دیتی ہے اسی وجہ سے semi permeable یعنی کچھ چیزوں کو وہ گزرنے دیتی ہے allow solvent molecule یعنی liquid کو گزرنے دیتی ہے to pass through by diffusion اور وہ بھی کس طرح سے diffusion کے ذریعے تو یہ نہیں ہے diffusion ہی لیکن liquid molecule کی اور وہ بھی semi permeable membrane سے گزر کر ہاں prevent larger solute molecule بڑے molecule پہ نہیں جانے دیتی جیسے کہ شوگر اور سالٹ وغیرہ example اس میں egg membrane perclanct paper یہ baking paper ہوتا ہے بیٹری کی سندت میں استعمال ہوتا ہے cellophane paper یہ packing material کے طور پر استعمال ہوتا ہے اب اس کی یہاں پہ مسال ہے دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک container ہے جس میں ہم osmosis کو سمجھیں گے اس میں آپ کے پاس یہ solution ہے لیکن درمیان میں یہ semi permeable membrane لگی ہوئی ہے ایک طرف دیکھیں water molecules زیادہ ہیں دوسری طرف water molecules یہ black color میں water molecules ہیں لیکن solutes کے molecules زیادہ ہیں اب water molecules اس طرف زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہے ادھر water کی concentration زیادہ ہے لیکن یہ solution of low concentration ہے یعنی اس میں salt کام ہیں لیکن water زیادہ ہے یہ solution of high concentration ہے یعنی اس میں salt زیادہ ہیں اب water یہاں پہ دیکھیں یہاں سے اس طرف سے اس طرف مو کرے گا یعنی جہاں پہ water concentration زیادہ ہے وہاں سے اس طرف جائے گا جہاں water concentration low ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ solutes concentration زیادہ ہوئی تو automatically water potential وہاں پہ low ہوگا water potential یہاں پہ low ہے یہاں پہ high ہے تو water high to low water potential کی طرف move کرے گا تب تک جب تک دونوں طرف water potential برابر نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں ادھر سے water molecule اس طرف move کر گے تب تک دونوں طرف potential برابر نہیں ہو گیا next example of osmosis کی بات کریں feeling thirsty after handing salty food اگر ہم salty food کھا لیں تو ہمیں پیاس لگتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ salty food کھانے سے ہمارے blood کے اندر salt concentration زیادہ ہو جاتی ہے جب blood میں یہ salt concentration زیادہ ہوگی جیسا کہ میں بتا کے اٹھا جہاں پہ salt سے solutes زیادہ ہوں گے وہاں پہ water potential low ہوگا اور جب water potential low ہوگا تو surrounding cell کا water بھی اس طرف move کرے گا یعنی blood vessels کے اندر تو جب دائم بھائے والے cells کا water blood vessel میں move کرے گا cell میں پانی کی کمی ہو جائے گی اور اسی وجہ سے آپ کو پیاس محسوس ہوگی پھر dialysis of kidney یعنی kidney کی صفائی جو ہم کہتے ہیں پریٹونیل dialysis ہیمو dialysis اس میں blood سے waste material کو remove کرنے کے لئے semi permeable membrane ہی استعمال ہوتی ہے اسی طرح swelling of raisins and seeds when they are soaked in the water یہ raisin gluing material ہو جارہا ہوتا ہے اس کو جب پانی میں soak کرتے ہیں تو یہ بھی جو پانی اپنے اندر جذب کرتا ہے وہ بھی osmosis کے ذریعے ہی ہوتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس side box ہے جس میں ہم osmotic pressure اور water potential جس کو ہم hydrostatic pressure بھی کہتے ہیں اس concept کو سمجھیں گے غور سے سمجھے گا ہمارے پاس یہ دو کولم ہیں water کے اور ان کو ہم نے semi permeable membrane سے separate کیا ہوا ہے یہ solution ہے جن کی concentration same ہے یاد رکھیں solution میں دو چیزیں ہوتی ہیں solute اور solvent اب solute کیا ہو سکتا ہے کوئی نمکیات وغیرہ ہو سکتے ہیں اب دیکھیں اس کا level اس کی نسبت زیادہ ہے تو دونوں کی concentration same ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ جو water potential ہے زیادہ ہوگا اور یہاں پہ کم ہوگا اور پانی higher to lower water potential کی طرف move کرتا ہے اب یاد رکھیں جو osmotic pressure ہے وہ solution میں solute کی وجہ سے ہوتا ہے جبکہ water potential solvent یعنی پانی کی وجہ سے ہوتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ water potential زیادہ ہے یہاں پہ کم ہے اگر ہم اس کولم میں solutes ایڈ کر دیں یعنی کچھ نمکیات ایڈ کر دیں جب ہم solutes ایڈ کریں گے تو یہاں پہ اس solutes کی وجہ سے water potential کم ہونا شروع ہو جائے گا اور solutes کی وجہ سے osmotic pressure بڑھنا شروع ہو جائے گا تو osmotic pressure کس وجہ سے ہوتا ہے solutes کی وجہ سے solutes ایڈ کریں گے اس والے کولم کا osmotic pressure بڑھ جائے گا اور وہی osmotic pressure اس پانی کو یعنی اس solvent کو یہاں سے اس طرف جانے سے روکے گا تو osmotic pressure کیا ہے osmotic pressure is the minimum pressure needed to stop the flow of solvent molecule یعنی solvent اس solution میں سے solvent molecule کو ادھر جانے سے وہ کیا کرے گا stop کرے گا through a semi-permeable membrane into a solution یعنی osmotic pressure کیا ہے جو کسی solution سے solvent کو دوسرے solution یعنی semi-permeable membrane سے گزر کر دوسرے solution میں جانے سے روکے اس concept کو آپ کی کٹھا سمجھیں دیکھیں جہاں پہ osmotic pressure زیادہ ہوگا تو دراصل وہاں پہ water potential کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا اسی وجہ سے solvent دوسرے solution میں نہیں جائے گا یہاں پہ مزید توجہ سے سمجھیں یہ ہمارے پاس cell ہے جس کے اندر salts concentration نسبتاً باہر کے زیادہ ہے salts زیادہ ہے تو salts کی وجہ سے osmotic pressure یہاں پہ زیادہ ہے تو جہاں پہ osmotic pressure زیادہ ہوگا وہاں پہ پانی دوسرے سسٹم سے move کرے گا یعنی وہ osmotic pressure یہاں سے solution کو باہر نہیں جانے دے گا حالبتہ باہر سے water اندر آ سکتا ہے اور باہر سے water تب تک اندر آئے گا جب تک دونوں طرف balance نہیں ہو سکتا balance نہیں ہو جاتا یعنی آپ کہہ لیں کہ osmotic pressure اور water potential یہ balancing force ہیں دونوں طرف balance قائم کرتے ہیں osmotic pressure کسی solution سے solvent کو باہر نہیں جانے دے گا اور اب دیکھیں osmotic pressure اگر یہاں پہ زیادہ ہے تو water potential کم ہے باہر water potential high ہے تو باہر سے water کیا کرے گا اندر آئے گا کب تک اندر آئے گا جب تک دونوں طرف water potential same نہیں ہو جاتا تو simply آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ osmotic pressure اور water potential یہ balance ہوتے ہیں ایک دوسرے کہ وہ کو balance کرتے ہیں water potential کس وجہ سے ہوتا ہے water کی وجہ سے اور osmotic pressure solutes کی وجہ سے امید آپ کو سمجھائی ہوگی